بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر سب نیو اور پرانے ممبرز کو تو آج میں آپ کے لئے لے کریں ہوں نیو بورن بی بی کا بہت ہی پیارا سا اور چھوٹا سا فروگ ریزائن اور ساتھ پینٹی بھی میں اس کے ساتھ سٹوچ کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے جو یہ اپر پار لیا ہے اس پر میں نے پلین تھا تو میں نے اس پر ہافہ ونج کے مارجن پر پلیٹس ڈالے ہیں جو ہم بلکل کنارے بھی سلائی لگا کے ڈالتے ہیں وہ والے تو جو اس کا بیگ ہے وہ پرنٹیڈ ہے اور اس کا جو پرانٹ رکھا ہے میں نے وہ پلین ہے تو اب ہم اس کی شولڈر کی میئرمنٹ کر رہیں گے پور پوائنٹ فائف انچ کی رکھی ہے اور آمول بھی اس کا پور پوائنٹ فائف انچ کا رکھا ہے تو ایسے ہم نے پہلے ایسے لائن سیدھی ڈرو کر لیں گے اور اندر سے پھر ہم نے ایسے تھوڑی چی رون شیپ دے دنی ہے اوپر شولڈر پہ ہم نے ہاپ انچ کا نشان لگاتے ہوئے ایسے اریب نشان لگا لینے ہیں اور نیچے والی سائیڈ پہ بھی ایسے ہی ہم نے ہاپ انچ کا نشان لگاتے ہوئے اس کو اریب ایسے ہی نشان لگا کے ہم نے کورنر کی کٹنگ کرنی ہے اس کی جو میں نے لیندھ رکھی ہے وہ سکس پوائنٹ فائف انچ کی رکھی ہے اور اس کی جو بھی رکھی ہے وہ میں نے سکس انچ کی رکھی ہے تو اب ہم اس کی نیچ کا نشان لگائیں گے تو نیچ میں نے ٹو انچ لیندھ رکھی ہے اور 1.5 انچ کی میں نے اس کی ورث رکھی ہے اس کو راؤنڈ شیف دے لیں گے ایسے اور ساتھ ہی ہم نے اس کی بیک جو نیک ہے اس کی جو ورث ہے وہ سیم ہی ہوگی اور اس کی جو لیندھ ہے وہ 1.1 انچ کی ہم نے ایسے رکھ کے تو اس کو راؤنڈ دے دیں گے شیف تو اب ہم سب نشانوں کو فالو کرتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے آپ جو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ کوئی پارٹ مسنا ہو اور آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ سکے تو یہ سب ہم نے نشانوں کو فالو کرتے ہوئے کٹنگ کر لینا ہے آج کا جو ہم فراغ بنا رہے ہیں وہ بہت ہی پیارا سا چھوٹے بیبی کا فراغ ہے تو آپ اگر اس کو کسی بھی سائز میں بنانا چاہتے ہیں تو میہرمنٹ آپ مجھے کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اپر پارٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے تو اس کی جو بیگ پارٹ ہے اس پر ہم نے بٹن پٹی بنانی ہے تو بٹن پٹی میں پھول کٹ نہیں کروں گی میں 3 انچ کی میں نے لیندھ رکھتے ہوئے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے یہ پرنٹی جو کپڑا بیٹ پر لگایا ہے اس کی میہرمنٹ ہم نے ڈبل لینی ہے سیم ہم نے اتنا ہی کپڑا لینا ہے تو یہ ہم نے فرینٹ پر ہم نے ڈیزائنگ بنانی ہے تو اس کے لیے یہ کپڑا ہے اس کی لیندھ اور ورث ہم نے سیم دی ہے جتنے ہم نے پر پارٹ رکھا تھا تو اس کو ہم نے ایسے ڈبل کر لیا ہے, دبل کر لینا ہے اس جو ہم نے ورث رکھی وہ سیم رکھی ہیں اور اس کی لیندھ ہم نے جو رکھی ہے وہ 3 انچ کی رکھی ہے اوپر والی سائڈ پر ہم نے 3 انچ گوے نشان لگا لینا ہے شوڑڈر والی سائڈ ہے reper beans lesion跟大家 3 really ڈیشاوف نشان لگانا ہے bird 4 boleh اور اس کو کٹ کر لینا ہے اوپر سے جڑا ہوا کپڑا ہے تو اس کو ہم درمیان سے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کی جو کٹنگ ہے وہ ایسی ہے یہ ڈبل ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو یہ فرینٹ پارٹ پہ ہم ایسے ہمارا آئے گا ڈیزائن یہ بوٹم پارٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بوٹم پارٹ کی میرمنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ٹوانٹی وننچیز میں نے اس کی ویرث رکھی ہے اور لیندھ اس کی میں نائن پائنٹ فائنچ کی رکھی ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلیب ہے تو سلیب کی جو لیندھ میں نے رکھی ہے وہ سیون انچیز کی رکھی ہے اور اس کی ویرث جو میں نے رکھی ہے وہ سکس پائنٹ فائنچ کی رکھی ہے یہ زیادہ رکھی ہے کیونکہ ہم نے اس پہ آگے بھی اور پیچھے بھی چونٹ ڈالنے ہیں پیچھے والی سائیڈ پہ ہم ہلکے لکے سے چونٹ ڈالیں گے اور فرینٹ پہ ہم نے لاسٹک کے ساتھ چونٹ ڈالنے ہیں تو آگے سے ہاف انچ کے ہم نے ایسے شیپ دے دینی ہے تو یہ جو آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں یہ فور فولڈ کپڑا ہے یہ ہم ہم اس کا چھوٹی سی پینٹی بنائیں گے یہ جو پینٹی ہم بنائیں گے یہ فول پینٹی ہے چھوٹی پینٹی والی چھوٹا پینٹی نہیں ہے بی بی کا پھول پروزر کی طرح کا بنائیں گے اس کی لیندھ پور پائنٹ فائنچ کی رکھی ہے اور اس کی ویرث جو رکھی ہے وہ سیون انچیز کی رکھی ہے اوپر سے جو آسن کے لیے ہم رکھیں گے وہ ایٹ انچ کا رکھنا ہے اوپر سے ہم نے جو آس نیف آم لاسٹک ڈالیں گے اس کے لیے ہاف انچ ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور پھر آٹھ انچ کا ہم نے آسن رکھنا ہے اور اس اس کو ایسے راؤنڈ شیپ میں نیچے سے سلائی لگاتے ہوئے نشان لگاتے ہوئے کٹ کر لینا ہے نیچے سے صرف ہم اس کو ہلکا سا ریپ کٹنگ کریں گے پانچے والی سائٹ سے تو کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ میں نے ڈیڈنج کا کپڑا لیا تھا یہ ڈبل فولڈ کپڑا ہے تو اس کو میں نے ڈبل سلائی لگا کے تو چونت ڈال لیا ہے اب ہم اس کی سٹچنگ سٹارٹ کریں گے تو جو ڈیزائننگ کے لیے کپڑا ہم نے کٹے تھے دو جو ڈبل فیپرک ہم نے کٹا تھا تو اس کی ایک آمول والی سائٹ سے ہم نے ایسے سیم اسی ہی شیپ میں چونت ڈالنی ہے اور ڈال کے ہم نے اسی ہی ڈیزائن جو کٹنگ ہوا ہے اس کو فولو کرتے ہوئے ہم نے ایسے سلائی لگا لینی ہے تو یہ دیکھیں سلائی لگا ہم نے جیسے ہماری اسے والے پارٹ کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے ہم نے سیم ویسے ہی اس شیپ کو فولو کرتے ہوئے کٹنگ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک انچ کی پٹی میں نے اس کو سلائی لگا کے تو پلٹ لیا ہے اس کو اندر والی سائٹ پر رکھیں گے اور جو ڈبل کپڑا ہم نے ساتھ کٹنگ کیا تھا تو اس کو ہم نے الٹا کر لینا ہے اور جو سلائی ہم نے لگائی تھی پہلے فریلٹ ایچ کے لیے اس کو فولو کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں سلائی لگا لیا ہے اب ہم اس میں ہلکے ہلکے سے کٹ لگائیں گے تاکہ ہم اس کو جب پلٹیں تو یہ اچھے سے پلٹ ہو جائے اس میں چونٹ بغیرہ نہ آئے ایکسٹر جو ہوں گے اس میں ہم کاٹ دیں گے کپڑا بغیرہ اور ہلکے 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 سے کٹ لگا لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے پریس کر لیا ہے تو کیمرے میں اتنے بازگر نہیں ہو رہی اوپر والی شائٹ میں ہمارے فریلہ آ رہی ہے تو یہ دیکھیں سیم جیسا ہمارا اوپر گلے کی کٹنگ ہوئی ہے اسی ناپ کا میں نے کپڑا گول گلے کی طرح کا کٹنگ کر کے تو اٹیچ کر لیا ہے تو اس کو اب ہم اندر کی طرف فول کریں گے اور اس کو ہینڈ سٹیچ کر لیں گے آپ اس پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں فریم شنگ کے لیے اس کو ہینڈ سٹیچ کروں گی تو یہ دیکھیں پورے پہ ایسے ہم نے ہینڈ سٹیچ کر لیں گے تو نیا کمرا بن کے تیار ہے میں نے پورے پہ ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جو ایکسٹر ہمارا ہوگا ہم نے کٹ دینا ہے تو اس کو ہم نے ایسے فرینٹ پار پہ اٹیچ کرنا ہے نیچے سے بھی سلائی لگا لینے ہوں اوپر شولڈر بھی اٹیچ کر لیں اور نیچے سے ہم نے اٹیچ کر لینا ہے جو ایکسٹر کپڑا ہوگا جدر سے بھی نکلے گا اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اب ہم نے کیا کہنا ہے بیک سائیٹ کی بٹی بنائیں گے تو ہم نے کٹ کی سائیٹ سے ڈبل کپڑا لے کے درمیان میں اسے سلائی لگا لینے ہیں اب اس کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے بٹن پٹی ہماری تیار ہو جائے گی اور اوپر سے ہم نے شولڈر پر سلائی لگائیں گے تو شولڈر کو ہم نے ایسے برابر رکھ لینا ہے اور سلائی لگا لینی ہے یہ میں نے عریب کپڑا لیا ہے جیسے ہم بڑوں پر پیچھے مکزی لگاتے ہیں تو ایسے اس کے پیچھے والے نیک پر ہم نے مکزی لگا کے تو اندر کی طرف فولڈ کر کے تو سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اپر پار اس کا بیگ گیلا بھی تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سلیپ پہ آگے میں نے سلائی لگا کے تو اس میں لاسٹک اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے سلیپ ساتھ اٹیچ کرنے ہے تو جو ہماری سلیپ کے اوپر آ رہی ہوگی اس کو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے پھر لگانا ہے تاکہ اس کے اوپر سلائی نہ آئے یہ دیکھیں دوسرے شائیڈ پہ پہ بھی ایسے ہی کریں گے نیچے جو ہم نے فریل اٹیچ کی ہے ڈبل باڈی پہ یوز کی ہے وہ اندر کو نہ آئے اس کو پیچھے اٹھا کے تو ہم نے سلیپ چھوڑ لینے ہیں اس کے اندر جو اوپر والی شائیڈ پہ ہلکی لکی سے ہینڈ سے چونٹ دے لیں گے تو یہ دیکھیں اوپر پارڈ میں تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس پہ بوٹم پارڈ پہ سلائی لگا کے تو چونٹ ڈال لیے یہ دیکھیں اب اس کو ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اس میں ہم نے اتنی چونٹ ڈال لیا ہے جتنے ہمیں ہماری اپر پارڈ کی میرمنٹ ہے اب اس کو سلائی لگا کے اٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہماری لک آگیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی سائیڈوں کی ہم سلائیاں لگائیں گے نیچے سے ہم نے دامن پھولڈ کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ میں نے بولٹ ریڈ لیا ہے تو ڈسائننگ کے لیے میں نے فلاور بنانا ہے تو اس کو ہم نے ایسے گرہ لگا لینا ہے کوئی بھی پین لینے کوئی بھی گول چیز لینے جو بھی آپ کے پاس ہو تو ایسے اس کو ہم نے گرہ لگا کے تو ایکسٹر دک کو کٹ لیں گے اور اس کے اوپر ایسے رول کرنا ہے تو رول کی کوئی مہیر منٹ نہیں ہے تو آپ جیسے ایک دیکھ لیں گے کہ میں نے فرسٹ والا جو رول اس کے اوپر ایسے بنا کے پتی بنائی تھی تو سیم اسی حساب سے ہم نے باقی کے ساری پتیاں بھی ویسے ہی پیار کرنی ہیں تو یہ دیکھیں اتنا میں نے رول کر لیا اس کے اوپر تو اب تھوڑا مجھے ایکسٹر اس کے لیے دھگا چاہیے تو وہ کاٹ کے ہم نوک بنائیں گے اور اس کے لیے میں نے یہ بڑی سو ہی لیے تو اس میں دھگر ڈال لیں گے دھگر ڈال کے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے سے اس کے نیڈل کو گزار لینا ہے اور ادھر بل دے دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے گرا لگ جائے اور ایسے ہی اس کو ہم نے پکا کر لینا ہے گرا لگا کے پہلے ہم نے ایک سائیڈ پہ لگانا ہے تو پھر دوسری سائیڈ پہ ہم نے درمیان بناتے ہیں دوسری سائیڈ پہ بھی ایسے ہی گرا لگا لینا ہے یہ دیکھیں ہم دوسری سائیڈ کریں گے اور اس پہ بھی ایسے درمیان میں ہم نے تاکہ نیچے سے گزاریں گے نیڈل کو گزارتے ہوئے ادھر بھی ہم نے پکا کر لینا ہے اچھے سے اچھے سے پریس کر کے گرا لگا کے تو ہم نے دھاگا کاٹ دینا ہے اب ہم اس کو نیچے سے نیچے اٹھار لیں گے یہ دیکھیں یہ ایک پتی کی شے بن گئی ہے تو اس طرح کی ہم نے دو ریڈ اور دو وائٹ بنا لیں گے سیم اسی طرح ہم نے ایک ریڈ کلر میں بنا لینی ہے میتر بلکل سیم ہی ہوگا اور ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ جتنی ہم نے چڑھائی رول کیا تھا فرسٹ کا باقی کی بھی سب ویسے ہی رول کرنے اتنی سائز میں ہم رول کریں گے اور پتی کو تیار کریں گے یہ دیکھیں رول کریں گے اور ایکسٹر دھگا رکھتے ہوئے ہم نے جتنا ہمارا ایکسٹر دھگا لگے گا تو وہ کاٹ کے ہم نینڈل میں ڈالیں گے اور جیسے ہم نے پہلے اس کو گرہ لگا گئی ہے پکا کر کے تو اس طرح ہی اس کو پکا کر کے تو ہم نے ہی اتار لینا ہے یہ دیکھیں اس کو پکا کریں گے پہلے ہم نے ایک شائٹ سے پکا کرنا ہے پھر یہ حساب رکھنا ہے کہ یہ پہلا ہم نے فرسٹ پکا کیا ہے اس کی دوسری اپوزر شائٹ پہ درمیان میں کر کے دوسری طرف سے ہم نے ایسے ہی پکا کرنا ہے اور اس کا ہم نے دا دا کٹنی کرنا ہم اس کو ایسے ہی نیچے اتار لیں گے یہ دیکھیں باقی اس طرح کی میں نے اور بھی پتیاں بنائی نہیں ہیں تو اس طرح اس کو ہم نے ایسے ہی نیچے اتار لینا ہے تو ساری پتیوں کے درمیان سے ہم ایسے گزارتے جائیں گے پہلے ہم نے ایک ریڈ اٹیج کر لیا ہے اور پھر ایک وائٹ اور پھر ایک ریڈ کریں گے اور پھر وائٹ کر لیں گے تو ہم نے ایسے ہی سارے ساتھ اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں جو چاروں کے چاروں ہم نے ساتھ اٹیج کر لیا ہے پھر جدر سے ہم نے فرسٹ سٹارٹ کیا تھا اس کے اندر سے دوبارہ داگے کو گزاریں گے اور اس کو اچھے سے کھینس کے پریس کر کے اور داگ پکا کر کے کاٹ لیں گے کاٹنے کے بعد ہم نے نورمل داگا اندر ڈالنا ہے اور یہ پرل اٹیج کرنا ہے درمیان میں تو یہ دیکھیں ہمارے فلاور بن کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے جو درمیان میں ہم نے سٹیپس لگائے تھے اس کے ڈیزائن میں تو اس کے اوپر ایسے اٹیج کریں گے دونوں شائدوں پر سو ایک ساتھ ہم نے اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم ان دونوں طرف اٹیج کر لینا ہے فراک ہمارا بن کے بلکل تیار ہے بہت ہی پیارا سا فراک بن کے تیار ہوئے اس کی لک بہت اچھی لگ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے جو ہم نے اس کی ساتھ پینٹی کٹنگ کی تھی تو اس کی ہم نے یہ پہلے آسن کی سلائی لگا لینا ہے اور نیچے سے پانچہ کو فورڈ کر لیں گے اور اس کے اندر ہم نے الاسٹک اٹیج کر لینا ہے جیسے سلیپ کے اندر اٹیج کیا تھا یہ دیکھیں ہم نے اپنا آئیڈیا رکھ لینا ہے کہ ہمیں بچے کی کتنی چھوڑائی چاہیے اسی حساب سے ہم نے اس کی الاسٹک ڈالنی ہے نیچے سے تو یہ دیکھیں ٹویلو انچ کی ٹویلو انچ کی میں نے الاسٹک لیا ہے تو اس کو ایسے ڈبل کر کے تو درمیان میں سلائی لگا لیں گے اور اس طرح اس کو اندر کی طرف رکھتے ہوئے ہم نے سب جگہ پہ الاسٹک اٹیج کر کے اور نیچے پانچوں پہ بھی سلائی لگا کے تو یہ پینٹی ہم نے تیار کر لیا ہے نیچے سے ہم نے اتنا پہنچا رکھنا ہے جتنا ہمارا بیبی کے لیے مناسب ہو تو یہ دیکھیں پروک اور پورا ڈریس ہمارا بن کے تیار ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو ویڈیو پسند آئی ہی ہو آپ کو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ اس طرح کی ڈریس ڈیزائننگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا ضرور ویڈیو کیجئے گا میرے چینل پہ بہت مختلف ایجیز کے بچوں کی ڈریس ڈیزائننگ موجود ہے تو ضرور میرے چینل کا ویڈیو کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ